سیریل نتھ کرشنا اور گوری کی کہانی میں بابو جی کا فون آتا ہے اور بات کرتی ہے کرشنا اور جیت دونوں اور اندر سے گوپالا دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی بات کرتے ہیں دونوں وہاں سے فوٹو ہٹا دیتا ہے جیت اپنی اور گوپالا کی اور چٹھی لکھ کر سوری بولتا ہے گوپالا کا اور کہتا ہے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تب ہی بلا لیتی ہے کرشنا اپنے پاس اور جیسے ہی بلاتی ہے وہاں بات کرنے لگتا ہے بابو جی سے اور کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے یہاں گوری نیا کچھ کرنے والی ہوتی ہے وہاں ثبوت مانگتی ہے کسی بکیل سے جو کیس لڑ رہا ہوتا ہے اور وہاں پرینڈ رائب دے دیتا ہے اور پرینڈ رائب دینے کے ساتھ ساتھ پیسے لے لیتا ہے پیسے دے کر پرینڈ رائب مطلب ثبوت لے لیتی ہے اور وہاں اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کیوں جیل بھیجوایا تب ہی وہ کہتی ہے یہ سب مت پوچھو لیکن وہ کہتا ہے یہاں میرے کام آئے گا تو وہاں قبول کر لیتی ہے کہ میں نے ہی اسے جیل بھیجوایا ہے جھونٹا فسایا ہے اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں ثبوت اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور گوری کو کچھ پتہ نہیں چلتا وہاں لے کر ثبوت چلی جاتی ہے اور بکیل وہاں بھیج دیتا ہے جیل میں فوٹو اور وہاں کہتا ہے اب تو پکڑا جائے گا یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں دادی سے اور دادی کو کمرہ دکھاتی ہے کرشنا اور کہتی ہے کہ بہت اچھا انتجام کیا ہے جیت نے ہمارے رکنے کا وہاں سارے کمرے کی سوٹنگ دکھاتی ہے پھر فونٹ کٹ جاتا ہے اس کے بعد وہاں باہر کا ویو دکھاتا ہے کرشنا کو تب تک علماری سے نکلتی ہے گوپالا اور چھپ چاب جانے لگی ہوتی ہے لیکن گر جاتی ہے تو وہاں پھر چھپ جاتی ہے پھر سے تب دیکھتی ہے پیچھے کرشنا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے کسے کہہ رہے ہو آرام سے جیت کہتا ہے نہیں تم ہی سے کہہ رہا ہوں نیچے آرام سے دیکھو گر جاؤ گی اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے کرشنا باہر نکلنے کی کوسس کرتی ہے اور نکل کر باہر چلی جاتی ہے اٹھ کر درواجے سے اچھا اور یہ جو کرشنا اور جیت میں باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں گوپالا کمرے سے باہر نکل کر سیف ہے